اپنی زندگی سے چار لوگوں کو الیمنیٹ کر دیں اگر آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو خوشحال بنانا ہے خوبصورت بنانا ہے تو ایسے چار لوگوں کو آپ کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا ہر حال میں سب سے پہلا انسان وہ جو آپ کی رسپیکٹ نہ کرتا ہو آپ کی سیلف رسپیکٹ کو وہ کچھ نہ سمجھتا ہو اور آپ کی ذات تک بنائی ہوئی باؤنڈریز جو ہے نا وہ کروس کرتا ہو دل سے آپ کو رسپیکٹ نہ دیتا ہو تو ایسے انسان کو جو ہے نا آپ اللہ حافظ کہتے ہیں اکثر اوقات دل میں منافقت رکھنے والے لوگ تو بہت ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی مو پھٹ لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو ہمیں رسپیکٹ نہیں دیتے ہماری سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کرتے ہیں بلکل ہمارے مو پہ سامنے کھڑے ہوکے ہماری انسلٹ کرتے ہیں اور جب دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو گوڈ بائی کر دیں اپنی زندگی سے اور اپنی سیلف رسپیکٹ کروانا سیکھیں دوسرے انسان وہ جو سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولتا ہو ایک انسان وہ ہوتا ہے جو صرف سچ بولتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو صرف جھوٹ بولتا ہے اور ایک انسان وہ ہوتا ہے جو سچ اور جھوٹ ملا کر بولتا ہے تو ایسے انسان سے بچے نہ وہ سچ بول رہا ہوتے نہ جھوٹ بول رہا ہوتے اور بہت سی ایسی باتیں کر جاتا ہے سچ اور جھوٹ کو ملا کر جو بہت سی غلط فہمی آپ کے رشتوں میں پڑھ سکتی ہیں آپ کے رشتوں میں دراریں پڑھ سکتی ہیں تو ایسے انسان کو اپنی زندگی سے بہت دور رکھیں بہت زیادہ آپ نے لائف کے انڈ کلانے سے بھی دور کر دیں اور تھرڈ قسم کے انسان وہ ہیں جو ججمنٹل لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو جج کرتے ہیں ہر ٹائم جو خود خدا بنے ہوتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں آپ نے نماز نہیں پڑی آپ نے نماز اس طریقے سے کیوں نہیں پڑی آپ نے نماز اس وقت کیوں نہیں پڑی یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہ تو اچھا نہیں کر رہے ہیں آپ اس چیز کو اس طرح کیسے کر لیں آپ برا کر رہے ہیں ہر ٹائم ہمیں جج کرتے ہیں ہمیں برائیاں نکالتے ہیں کس نے حق دیا ہے کسی کی ذات میں بیٹھ کے آپ برائیاں نکالیں اس کو جج کریں بیٹھ کر یہ آل لوگوں کا حق تو نہیں ہے یہ تو صرف اللہ کا حق ہے اور اللہ بھی برائیاں معاف کر دیتا ہے اور اچھائیاں لکھ دیتا ہے تو یہ انسان کون ہوتے ہیں جو آپ کو جج کرتے ہیں بیٹھ کر ہر ٹائم تو ایسے انسانوں کو بھی جو ہیں اپنی لائف سے بہت دور کر دیں اور لاسٹ میں جو آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ لوگ آتے ہیں جو آپ کو کام پڑے اور اس ٹائم وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں مطلب کچھ ایسے میں ان کے لئے ورڈ یوز کروں گے انسانوں کے لئے کچھ ایسے نمک حرام لوگ ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لئے اتنا کچھ کرتے ہیں ان پہ اتنا جو ان کو ضرورت پڑتی ہے ہم ان کے لئے سب کچھ کرتے ہیں لیکن جب ہمارا وقت آتا ہے ہم ان سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ سیدھا موہ پہ چپیر مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ضرورت کے وقت برے ٹائم کے وقت وہ ہمارے کام نہیں آتے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کون سا انسان نمک حرام ہے کس کے لئے میں کر رہا ہوں اور کون میرا ساتھ دے گا نہیں دے گا تو ایسے انسانوں کو دور رکھیں جو اینڈ ٹائم پر آپ کا ساتھ نہ دے اور باتیں کرتے کرتے ہماری چکن کا سارن بھی ریڈی ہو گیا ہے اور چیزیں جو تھی وہ بلکل سمپل تھی جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگ ساتھ میں شیئر کروں یہ طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ میرے ابو کی ریسپی ہے پہلے پیاس ٹماتر پانی میں بوائل کیا جاتا ہے وہ جب گل جائے پانی کم رہ جائے تو اس میں چکن ڈال کے بوائل کیا جاتا ہے پھر جی سب کو بھونا جاتا ہے جو جو مسالے ڈالنے ہوں تو یہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ طریقے کے ریسپی تھی ہے لازمی تھوڑا سا شوربہ رکھتے ہیں ہم کیونکہ گھر والے پریزی کھانے کھاتے ہیں تھوڑے بہت تو صحت کے لئے پہ اچھے رہتے ہیں تو شوربہ رازمی رکھا کریں اور یہ دیکھیں ہمارا سالن بھی تیار ہو گیا ساتھ میں میں نے بات بھی جو ہے نہ کر لیا آپ لوگ کے ساتھ کبھی جو مجھے اچھی بات لگتی ہے تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرتی ہوں اور لاسٹ میں ہم لوگ گانش کر دیں گے دھنیا کے ساتھ جو جو نئی نیڈی ریسپی ہوتی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرتی ہوں